بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ صاحب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے ہپی ہوں گے ہلدی ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آئیں بلکل دھابا سٹائل ماش کی دال کی ریسپی جو انتہائی لذیذ اور مزیدار بن کر تیار ہوگی ایک بار آپ میری ریسپی سے اس دال کو بنا لیں گے نا تو ہر بار اسی طرح سے بنانا چاہیں گے بلکہ میں یہ کہوں گی کہ آپ ریسٹورنٹ میں جانا بھول جائیں گے یہ اتنی ٹیسٹی بنتی ہے آپ اس کو گرم گرم روٹیوں کے ساتھ پراتوں کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری سیسپی کو تو چلیے فٹا فٹ سے اس مزیدار اور بلکل دھابا سٹائل ماش ڈال کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ڈال کو بال لیں گے اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی لے لیا اس کے اندر ہزبے ضرورہ نمک ڈالیں گے اور اس کے بعد ایک ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈالی ہے ہلدی پاوڈر اب اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال ایٹ کریں گے تو میں نے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ کپ ڈال لی تھی باش کی جس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر اور ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا گرم پانی میں ویسے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اس کو بھگو کے رکھ سکتے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ڈال کا ریزلٹ ہے بہت اچھا ہے گا تو یہ دیکھئے ساری ڈال جو ہے میں نے پتیلی میں شامل کر دیا اب اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو کور کریں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک یہ ڈال ہماری گل نہیں جاتی اور اس میں تھوڑا سا پانی رہنی جاتا تو بس اب ڈال کو ہم پکنے دیتے ہیں تو تقریبا جو ہے نا آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا ڈال کو لو فلیم میں پکتے ہوئے اور یہ دیکھئے ڈال کا پانی جو ہے وہ کافی ریڈیوز ہو گیا اب ڈال کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ڈال بھی ہماری بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے نائنٹی پرسن تک آپ نے ڈال کو گلانا ہے باقی ٹینٹ پرسن ہم بعد میں اس کو گلائیں گے تو یہ دیکھئے ڈال ہماری بلکل ریڈی ہے فلیم کو بن کر دیتے ہیں اس کو ڈھک کر میں ایک طرف رکھ دوں گی اب اس کا ہم زبردست سب بنائیں گے تڑکا تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس کے اندر میں اٹ کروں گی گھی میں یہاں پر ثری فورت کپ گھی کا استعمال کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے ایک کم زیادہ کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ نے گھی بہت زیادہ استعمال کیا ہے تو آپ اپنے تیسٹی اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو اور آپ آئل کب استعمال کر سکتے ہیں لیکن گھی میں ڈالیں بہت تیسٹی بھنتی ہیں اب یہاں پر دو جو ہے نا میڈیم سائز کے پیاس تھے جن کو میں نے میں بلکل باریک چوب کر کے اس کے انر ایٹ کیا اب اس کو لائٹ گولڈن ہونے تک ہم فرائی کریں گے بلکل لائٹ گولڈن کرنا ہے زیادہ تیز گولڈن نہیں کرنا پیاس کا کلر تو یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہے نا بس اس ٹائم پر آ کر اس کے اندر لیسن ادرک کا پیس میں شامل کروں گی تقریباً ایک کھانے کا چمچ اب لیسن ادرک کو بھی میں کچھ دیر کے لیے فرائی کروں گی تاکہ اس کا کچھاپن جو ہے نا وہ خاتم ہو جائے تو تقریباً ایک منٹ کے لیے میں نے لیسن ادرک کو بھی فرائی کر لیا تو لیسن ادرک کو فرائی کرنے کے بعد اس کے اندرم ایٹ کریں گے ٹاماٹر تو میں نے یہاں پر دو درمیانے سائز سے تھوڑے سے بڑے تھے یہ ٹاماٹر جن کو میں نے گرائنڈ کر لیا تو یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی ٹاماٹر ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے تو ٹاماٹر کو میں نے پیاز اور لیسن ادرک کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر دیا ساتھ ہی میں اس کے اندر حضبے ضرورت نمک بھی ایٹ کروں گی نمک ہم تھوڑا ہی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے دال کو بوائل کرتے وقت بھی نمک ایٹ کیا تھا اس لئے اس ٹائم پہ آپ تھوڑا ڈالیے گا بعد میں چک کے اور ایٹ کر سکتے ہیں نمک ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ہلدی پاؤڈر تو ہلدی پاؤڈر بھی میں تھوڑا سا ہی ایٹ کروں گی کیونکہ ہم نے پہلے دال میں بھی ایٹ کیا تھا اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے بھناوا کٹاوا سکہ دھنیا ایٹ کیا ہے آدھا کھانے کا چمچ ایک چاہ کا چمچ بھناوا کٹاوا زیرہ ایٹ کیا ہے اب لال مرچوکہ پاؤڈر ایٹ کروں گی ایک چاہ کا چمچ اور ساتھ ہی ایک چاہ کا چمچ میں کشمیری لال مرچوکہ پاؤڈر بھی ایٹ کروں گی اس سے بہت اچھا کلار آئے گا ہماری دال میں لال مرچوکہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب سارے مسالوں کو میں کچھ دیر کے لیے بھونوں گی تاکہ ان کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے فلیم کو میں نے لو کیا ہوئے لو فلیم میں ہم بھونیں گے تاکہ مسالے ہمارے جلے نہ اگر آپ کو اس لگے کہ مسالے تھوڑے لگ رہے ہیں تو آپ ایک چیٹا پانی کا بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو دیکھئے ایک سے ڈیر منٹ کے لیے میں نے مسالے ڈالنے کے بعد بھی اس کو بھون لیا تھا اچھی طرح سے اور اب یہ دیکھئے کتنا اچھا کلار آگیا ہے اس میں اور جو گھی ہم نے اس میں ایٹ کیا تھا وہ سیپریٹ بھی ہو گیا تو بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر ہم اپنی بوائل کیوی ڈال ایٹ کر دیں گے اب دیکھئے تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر پانی ہے ڈال کا اور اس میں ڈال کا پانی رہنا چاہیے تھوڑا سا کیونکہ ہم نے اس کو مزید ابھی پکانا ہے نا تو اس لئے اس میں تھوڑا سا پانی آپ چھوڑیے گا ضرور دیکھئے ڈال کو ڈال کے اندر تک چلے جائیں تو یہ دیکھئے پان سے چھے منٹ ہوگئے ڈال کو مسالوں کے ساتھ پکتے ہوئے اور بہت ہی زبردست سی ہشبو آ رہی ہے لک بھی بہت اچھی آئی ہے ڈال کی تو مسالے کے جتنے بھی فلیورز ہیں وہ ڈال نے ایبزورپ کر لی ہیں اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے کٹا واہرہ دھنیا اور اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم اٹ کریں گے کسوری میں تھی تو کسوری میں تھی میں نے یہاں پر ایک کھانے کا چمچ لیا تھا اس کو میں نے ہاتھوں میں اچھی طرح سے کرش کر کے اٹ کی ہے اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا خوشبو بہت اچھی آئے گی ساتھ ہی ایک چائے کا چمچ میں نے گرم مسالہ پاوڈر بھی ڈالا ہے ہر ہی مش لی تھی جس کو میں نے درمیان سے کٹ کر کے اس کے اندر اٹ کی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جائے گی کٹیوی ادھرک تو ماشاءاللہ سے دیکھئے کتی زبردست لوگ آئی ہے ہماری ماش کی دال میں اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی تو بہت زبردست ہماری دال جو ہے وہ بن کے تیار ہو گئی یہ ہر طرف خوشبویں پھیل گئی ہیں تو آئیے اب اس کو میں آپ کو پلیٹ آؤٹ پی کر کے دکھاتے ہوں الحمدللہ ہماری بہت ہی لذیذ و مزیدار سی ماش کی دال بن کے تیار ہو گئی ہے بلکل ڈھابا اسٹائل میں یہ بن کے تیار ہوئی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے آپ اس کو گرم گرم روٹیوں کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ سرف کریں سب کو بہت پسند آئے گی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری سیسی پی کو اگر ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک زرور کیجئے گا فرنڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے تو کانڈلیز کو سبسکرائب بھی کر دیں ساتھی بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ